پرابی اسمسی کے نام میں میرا آپ سب کو جائمسی کی اس آتھ میں خداوند کے کلام میں سے کچھ شیئر کروں گی میرا ٹاپک ہے کیا بائبل خداوند کے کلام ہے آج ہم دنیا میں بہت سی ترقی کو دیکھتے ہیں اگر آپ اول ٹائم کو دیکھیں اور آج کی ٹائم کو دیکھیں تو آپ کو بہت بڑا ڈیفرنس نظر آئے گا جس تینک آدم اور ہوا ابراہم آئیزیک کے ٹائم کو یسو کے ٹائم کو even hundred years before کے ٹائم کو بھی آپ دیکھیں تو آج کی ٹائم کو دیکھیں تو آپ کو ایک بہت بڑا ڈیفرنس نظر آئے گا آج ہمیں بہت سی technological advances دیکھنے کو ملتی ہے ہر area کو دیکھو تو نئی discoveries آپ کو ملے گی medical میں دیکھو تو وہاں پہ اتنی ترقی ہوئی ہے کہ جن بیماریوں کی وجہ سے اور plagues کی وجہ سے thousand لوگ مارے جاتے تھے لیکن آج ان چیزوں کے لیے medical نے treatment اور medicine بنا لیے ڈھونڈ لیے ایسے سے ٹائلیسکوپ انہوں نے تیار کر لیے ہیں کہ وہ space میں اتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں وہ planet جو کبھی سوچ نہیں سکتے کہ ان کو وہ دیکھ سکیں انہیں وہ دیکھ پاتے ہیں دھرتی کے ان کونوں کے اندر لوگ چلے گئے ہیں جہاں کوئی بھی جانے سکتا تھا میرا point یہ کہنے کا ہے کہ ہر جگہ میں اس دنیا کے اندر اس world کے اندر ہمیں ترقی نظر آتی ہے جب لوگ بیال کاریوں پر سفر کرتے تھے آج لوگ جہازوں پر ٹرین کے اوپر اور شپ کے اوپر سمرین کے جرنی کرتے ہیں اپنا یادرہ کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم نیٹ کے زمانے کو دیکھتے ہیں کتنا آگے دنیا بڑھ چکی ہے اور کتنی دور سے وہ بات کر سکتے ہیں چاہے ایک کونے سے دھرتی سے لیکن دوسرے کونے تک بات کر سکتے ہیں لیکن اس درقی کے اندر ایک اور بات ہے کہ بہت سارے ایریاس کے اندر لوگوں نے بائیبل کو اگنور کر دیا ہے جو کہ انسانی ترقی کی فاؤنڈیشن ہے آج بہت سے ایسے لوگ ہیں اگر آپ ایتھیسٹ کو دیکھیں جو کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں وہ بائیبل کے اوپر اتنی انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اسے گلت بتاتے ہیں اگر آپ دوسرے ریلیجنز کے لوگوں کو دیکھیں جو نون کرسچنز ہیں وہ بائیبل کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں جو اپنے کبھی سونی نہیں ہوگی اور وہ پروو کرتے ہیں اپنے اندازوں کے ساتھ ان میں کچھ وہ باتیں ہیں جو سچ نہیں ہیں کچھ وہ باتیں ہیں جو ایکچلی میں ان کو سمجھ ہی نہیں آئی لیکن کچھ وہ باتیں ہیں جو وہ اپنے ریلیجنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے بائیبل کے خلاف بولتے ہیں میں نے اس کی کچھ سیریز تیار کی ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بائیبل ہی صرف خدا ان کا کلام ہے تو پلیز آپ ان ساری سیریز کو ضرور دیکھیں اور شیئر کریں اور لائک کریں کیونکہ یہ وچن خداوند کا ہے اگر آپ شیئر کرتے ہو تو آپ کو بھی برکت ملے گی کیونکہ آپ دوسری لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں کلام کو جاننے کے لئے ہمیں مست پتا ہونا چاہیے کہ بائیبل کہاں سے آئیے کیا ہے کیوں اتنی ضروری ہے بائیبل پڑھنا اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے یہ کیسے لکھی گئی کیوں لکھی گئی کس نے دیئے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے من گھڑت کہانیاں لکھ دیئے ہیں یسو کے مرنے کے بعد بہت سارے رام کانسپٹ لوگوں کے مائنڈ کے اندر ہیں جو میں ان سیریز کے اندر کلیئر کروں گی ایون بہت سارے اٹیک کے باوزود بھی خداون کا کلام فارم سٹینڈ کرتا ہے اسے کوئی موو نہیں کر سکتا اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا میں بہت ساری آنے والی سیریز کے اندر اس کے بارے میں بیان کروں گی ساری باتیں تمہیں بیان نہیں کر سکتی کیونکہ بہت زیادہ مٹیریل ہے لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں خاص خاص باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں بائیبل کے دو پارس ہیں ایک نیا نیم اور ایک پرانا نیم Old Testament and New Testament Old Testament میں 39 books ہیں اور New Testament میں 27 books جسے Christians follow کرتے ہیں یہ میں بات اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ بہت ایسے لوگ جو Christians نہیں ہیں بلکل نیو ہیں وہ بائیبل کی بیسک باتیں جان سکیں لیکن آنے والی سیریز میں مجھے پورا وشواس ہے کیونکہ وہ بہت ساری ایسی باتیں بھی ہوں گی جو Christians کے لئے جاننا بھی بہت ضروری ہے اور بہت ایسے Christians ہیں جو بائیبل کو پروو نہیں کر پاتے کہ بائیبل خداوند کا کلام ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ میری بات ہوئی ہے اور ڈیفرنٹ لوگوں کو نان کرسچنز کی ویڈیوز کو ویو کرنے کے بعد یا ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد میں نے خداوند سے یہ مانگا تھا اور خداوند کے پاک کرو نے مجھے گائیڈ کیا کہ میں خداوند کے کلام کو اس کی سچائی کو اس کے وچھن کو لوگوں کے سامنے لکھ رہا ہوں اور میں بات کر رہی تھی Old Testament اور New Testament کے بارے میں Old Testament پرانہ نیم کو یہودیوں نے لکھا اور آج بھی وہ اسے فالو کر رہے ہیں اور انہوں نے Old Testament کو I mean پرانہ نیم کو ہیبرو بھاشا میں عبرانی بھاشا میں لکھا لیکن لیٹر آن یہ ٹرانسلیٹ کیا گیا گریک بھاشا میں راؤن 200 بی سی کے دران اور جو یہ 39 بکس ہے Old Testament کی یہ 2000 بی سی اور 400 بی سی کے between لکھی گئی کچھ سکولرز کے مطابق 1400 400 بی سی کے دران Old Testament لکھا گیا لگ لگ جگہوں میں اور لگ لگ ٹائم میں اور پھر یہ کلام نبیوں کے تھرو لوگوں کو دیا گیا خدا ان کا پاک رون کے اوپر ٹھہرتا تھا اور نبیوں کو استعمال کرتا تھا لوگوں سے بات کرنے کے لیے انہیں لیڈ کرنے کے لیے اگر آپ ڈیو ٹو رانمی کی کتاب پڑے جو پرانہ نیم میں ہے اس کا اٹھارہ باپ اٹھارہ آیت میں میں پڑھوں گی نہیں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں سکرین پہ اس کی مطابق اگر دیکھا جائے تو جب بھی جوش لوگ نام کو لکھا کرتے تھے تو وہ بہت کیئرفولی ریکارڈ کیا کرتے تھے ان کے ریکڈ پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل میں آنے والی سیریز میں بتاؤں گی میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں اس کی مطابق اگر کوئی انسان جو اپنے آپ کو پروفٹ بتاتا ہے اور خداون نے اسے نہیں چنا اور وہ باتیں بتاتا ہے جو خداون نے اسے بولی بھی نہیں تو اسے بہت بڑی سجا دی جاتی تھی اور ان کے ٹیسٹ ہوا کرتے تھے کہ یہ واقعہ خداون کا چوزن ہے یا نہیں اور ان کی اتنی بڑی سجا ہوتی تھی کہ ان کو ختم ہی کر دیا جاتا تھا کہ یہ کوئی عام سی بات نہیں تھی یہ بہت بڑی بات تھی خداون کے وچن کو لے کر جانا اور اسے اسی طرح سے بیان کرنا جیسا خدا نے بولا ہے اور پھر خداون خاص اپنے وچن کی گواہی کرتا تھا اور پروف کرتا تھا کہ یہ جو نبی ہے یہ اس کا بھیجا ہوا ہے اور اس کے کافی سارے ٹیسٹ ہوا کرتے تھے وہاں پہ دو طرح کی پروفیسی ہوتی تھی شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جیسے اگر کوئی نبی ہے پروف کرنے کے لئے کوئی پروفیسی کرتا ہے اگر وہ پوری نہیں ہوتی سٹن ٹائم کے اندر تو اسے یہ پروف ہوتا تھا کہ خداون اس کے ساتھ نہیں ہے اور یہ خداون کا چوزن نہیں ہے تو اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا بلکہ وہ ختم ہو جاتا تھا اسے مار دیا جاتا تھا لیکن جس نبی کی پروفیسی ایکوریٹ اور سٹن ٹائم کے اندر پوری ہو جاتی تھی it means وہ نبی خداون کی طرف سے تھا اور اور بھی بہت ساری چیزیں سے ٹیسٹ کیا جاتا تھا کہ یہ واقعہ خداون سے ہے یا نہیں ایون آج کی دنیا کے اندر جو خداون کے لوگ ہیں وہ خداون کے خادموں کو پہچان جاتے ہیں اسی طرح سے اول ٹائم میں بھی ایسے ہی کچھ سسٹم تھا نبی چننے سے پہلے یہ بہت ضروری ہوتا تھا کہ یہ خداون کی طرف سے ہے یا نہیں ایسے نہیں اٹھ کے کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہہ دیا کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے مجھے وہ نظر آ رہا ہے مجھے خدا نے یہ بتایا مجھے خدا نے وہ بتایا جیسے آج کل اس دنیا میں ہو رہا ہے اور جیسے سالوں سال ہم بہت ساری ایسی رونگ کتابیں جو ہمارے آنس پاس ہی ہیں جن کی وجہ سے اتنے فالس ریلیجن فالس کتابیں لکھی گئی انہیں تھوزن لوگ فالو کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں تھا اس لیے جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی اگر آپ سٹڈی کریں جوش کی کتابوں کو سٹڈی کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے وہ کس طرح سے لکھا گیا اور کیسے نبی چوس کیے جاتے تھے اگر آپ ان نبیوں کو دیکھو جن کو خداون نے چنا تھا جو چوزن تھے جو بھی انہوں نے پروفیسیز کی وہ ان کے ٹائم میں بھی پوری ہوئی ہے اور وہ ان کے مرنے کے بعد جب وہ خداون کے پاس چلے گئے اس کے بعد بھی جو جتنی پروفیسیز کی ہیں وہ پوری ہوئی ہیں اور ایون آج بھی پوری ہو رہی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ جو نبی تھے جن کے دورہ ہمیں خداون کا وچھن اولڈ ٹیسٹیمنٹ ملا وہ خداون کے لوگ تھے کیونکہ وہ ساری پروفیسیز جو ان کے دورہ بشوانیاں ہوئی تھیں یسو کے بارے میں آنے والے ٹائم کے بارے میں وہ پوری ہوئی ہے تو میرا پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ جو نبی بھی چوس کیے جاتے تھے دیو ٹو رانیمی کی جو میں نے آپ کو آئیت دی ہے ویوستہ سار ہندی میں اسے کہتے ہیں اس کے اندر یہ نبیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ نبی کیسے چنے جاتے تھے اس کی پہچاند کیسے کی جاتی تھی ایسے ہی نہیں اٹھا کے جو بھی کوئی کہے میں نبی ہوں جیسے آج کے دن میں کوئی بھی کہہ داتا ہے میں پاسٹر ہوں ایسا نہیں تھا ان کے بہت سارے ٹیسٹ ہوتے تھے اور بہت ٹیسٹ کے بعد اپروو ہوتا تھا کہ یہ خدا ان کی طرف سے نبی ہے تو وہ نبی کے جو کلام تھے جن کے رہے خدا ان بات کرتا تھا وہ بائیبل کے اندر درج کیے جاتے تھے جو کچھ بولا گیا ویسا ویسا ہی ہوتا گیا اور جو چالیس اس کے آتھر ہے سب سے بڑی بات اس کے اندر کے ہے کہ ان کے جو کلام لکھے گئے ہیں جو ان کی جو باتیں لکھے ہیں پروفیسی انہوں نے جو لکھی ہوئی ہے جو خدا ان کے ساتھ بات کی ہے ایک ہی خدا ان کی بات کرتے ہیں یسو کی بات کرتے ہیں یسو کے آنے کی بات کرتے ہیں یسو کے جنب کی بارے میں بات کرتے ہیں یسو کے سلیپ پر جانے کی بات کرتے ہیں پاپوں کی مافی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ جتنے آتھر ہے نا وہ ایک ہی شروع سے لے کے اند تاکر سیم چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جب آپ شروع سے کلام کو پڑھتے ہونا تو ان کی باتیں آپس میں ملتی یہ نہیں ہے کہ ایک کہانی کسی اور ٹائم کی اور ایک کہانی کسی اور ٹائم کی اور اس کی پورا لگ سٹائل اور اس کا پورا لگ سٹائل ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہے اور یہ کچھ اور بتا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے سب کچھ جو بھی آپ کو اس میں ملے گا وہ سب ایک ہی چیز بتا رہے ہیں اور ایک ہی خدا کی بات کر رہے ہیں اور ایک ہی پرینسیپال ہے اور ایک ہی سپریمیس کی ان کی باتیں ملتی ہے کوئی کانٹرڈکشن ہے سمجھ نہیں آتی تو وہ اس کو کہہ دیتے ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہ جبکہ ٹوٹلی گلت بات ہے جو لوگ خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں وہ انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں خداوند کے کلام میں لکھ ہے تو مجھے ڈھونڈوگے تو پاؤ گے تو اگر اب ڈھونڈوگے کم اور گلتیاں زیادہ نکالنے میں لگے لوگے تو آپ کو کبھی بھی کلام کی جو میسٹری ہے اس کا جو بید وہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا تو میں اس کے ان دیکھ رہی تھی بہت بڑا تھیلوجین ہے اس نے بھی یہ بتایا اور میں خود بھی جب میں کلام کو پڑھ رہی تھی میں اس کے اندری یہی چیز دیکھی کہ جترے بھی آتھر ہیں جو شروع سے لے کے انڈ تک ایک ہی بات کر رہے ہیں اور ایک ہی کام کر رہے ہیں اور ایک ہی جیزس کی طرف جو ہے نا یسو کی طرف پوائنٹ آٹ کر رہے ہیں میں آپ کو جو نیکسٹ بتانا چاہتی ہوں خداوند کے کلام سے زکرائیہ کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بات کر رہی تھی جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ت کی جو زکرائیہ کی کتاب ہے بائیبل کے اندر بہت سال پہلے لکھی گئی اتا رہا ہے یہاں پہ پروفیسی ہوئی ہے جو زکرائیہ نے جیزس کے بارے میں بتائی تھی پڑھوں گی زکرائیہ بارہ باب اس کی داس آئیت اور میں دعوت کے گھرانے اور یریشلم کے نوازیوں پر اپنا انگرہ کرنے والی اور پراتھنا سکھانے والی آدموں ڈیلیوں گا دیکھو یہ بہت بڑی بات لکھی ہوئی ہے لیکن یہ بات وہی لوگ سمجھ سکتے جن کو کلام کی نالج ہے لیکن اس بات کے اوپر میں بات نہیں کروں گی میں اگلی بات اسی آئیت کے اندر لکھایا ہے تب میں مجھے تک ہو گئے اور تھا جنہوں نے انہیں بیدہ اور اس کے لیے ایسا روئیں گے جیسی لوٹے پتر کے لیے روتے پیٹتے ہیں اور ایسی باری شوق کریں گے جیسا پہلوٹے کے لیے کرتے ہیں کتنی بڑی بات ہے ساری جو یسو کے آنے کے بارے میں بات کر دی یسو کے بارے میں سالوں پہلے یسو کی سلیب کے بارے میں بتا رہی یسو کے آنے کے بارے میں بتا رہی ہے پروفیسی کر رہی ہے اور کتنے ہنڈڈ ہنڈڈ یئرز کے بعد یسو اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنی جان دی ایسے بہت جگہ میں بائیبل کی جو پرانی پیچھے 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 کتابتے لیے تو تو بھی اس کے اندر آپ کو یسو کا کہیں سے کہیں ذکر ملے گا میں ان کرشنوں کے بھی بڑی حران ہوتی ہوں جو یہ بات کرتے ہیں کہ جو پرانہ آیدنام ہے جو اول ٹیسٹیمنٹ ہے جو پرانہ نیم ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں کیوں وہ صرف وہی لوگ یہ بات کرتے ہیں جن کو کلام کی نالج نہیں ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو خداوند کا کلام ہے نا اگر جینسیز نہیں ہے نا تو گاؤسپل کا بھی کوئی فیدہ نہیں ہے کیونکہ یہی تو جو پرانہ آیدنام ہے وہ سارا نئے آیدنامے کی فاؤنڈیشن ہے جیسے جو ڈیزم جو ہے نا وہ کرشنیٹی کی فاؤنڈیشن ہے تو بہت لوگ جو بولتے ہیں دو ہزار سالے پہلے کرشنیٹی آئی وہ سوچتے ہیں کہ دو ہزار سال پہلے ہی ان کا نیا خدا بن گیا جہاں سے کرشنیٹی شروع ہو گیا ان کو پچھلی نالج نہیں ہے جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہو تو ایسے لوگوں کے لیے اور سوچ کو ان کی خراب کر دیتے ہو کیونکہ ان کو تو نالج نہیں ہے لیکن میں سوچتی کرشنس بھی کہیں ان کو نالج نہیں ہے کیونکہ جب وہ پرانے آدم کی سٹڈی نہیں کریں گے کلام کی سٹڈی نہیں کریں گے ان کو کیسے پتہ جلے کیسے پروو کریں گے یہ دو ہزار سال پرانہ خدا نہیں ہے یہ وہ خدا ہے جس نے پوری زمین اور اسمان کو بنایا ہے اور جس کا ذکر ہمیں جینسیس میں ملتا ہے اور کیسے اس نے بنایا اور سال ہو سال وہ نبیوں کے طرح بات کی اور یسو کے بارے میں ٹائم بائی ٹائم وہ بتاتا رہا یسو کے بارے میں بتاتا رہا اور اس لئے تو اس کے سارے آتھر ایک جیسے ہی بات کرتے ہیں ایک کی طرف پوائنٹ آٹ کر رہے ہیں وہ کس کی طرف جیسوس کی طرف انسانوں کا بچانے کے لئے کہ وہ آئے گا اور وہ بھیدہ جائے گا وہ اس کا خون بہایا جائے گا ہمارے گناہوں کے لئے اور یہ سائے چیزیں تب ہمیں پتہ چلتی جب وہ خدا ہم کے کلام کی اچھی طرح سے سٹڈی کرتے ہیں وچن کی سٹڈی کرتے ہیں اس لئے پرانہ اید نامہ جو بائبل کا کتاب ہے وہ بھی اتنے ضروری ہے جتنا نیا دونوں کی ایکول ویلیو ہے برابر ہے وہ اور یہ زکرائیہ کی جو کتاب ہے یہ اول ٹیسٹرمنٹ کے اندر ہے اور یسو کے بارے میں بتا رہی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں خدا ہوں کے کلام میں جو ڈینیل کی کتاب ہے ابھی میں صرف تھوڑا پہلے بتا رہی ہے جن کی ڈینیل کے بارے میں میں بعد میں بات کروں گی لیکن ڈینیل کی پرافیسی جو ہوئی ہے وہ بہت سال پہلے ہو گئی یسو کے آنے سے بہت سال پہلے ہو گئی اور جو جو اس کے اندر لکھا گیا تھا ویسا ہی ہوا اور یہ اس کو ہسٹری نے پروو بھی کیا ہے اور یہ ہم دیکھیں گے آگے جا کے کیسے یہ ہسٹری سے پروو کرتی ہے اور جو ڈینیل کی نے جو بھی لکھا ہے خدا ہوں کے کلام میں وہ بائبل کے اندر جو لکھا ہے جو ڈینیل کی کتاب بائبل کے اندر ہے اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ جو ورڈ ہے جو خدا ہوں کا کلام ہے جو بائبل ہے یہ خدا ہوں کا کلام ہے یہ کی عام سی کتاب نہیں ہے اور یہ نہ کبھی ختم ہونے والی ہے اور یہ بہت ساری لڑائیوں وار میں سے نکل گئے آئی ہے پوری دنیا پوری یہ پلانٹ جو ہے نا جترہ ہماری دھرتی کا جہاں جہاں دنیا رہ رہی ہے ان یدوں میں سے بچ بچ کے یہ کتاب بھار نکلی ہے اور یہ آج بھی سٹینڈ ہے کچھ کی وجہ سے سٹینڈ ہے یہ انسانوں کی وجہ سے سٹینڈ نہیں ہے کرشنوں کی وجہ سے سٹینڈ نہیں ہے یہ خداوند کی وجہ سے سٹینڈ ہے کیونکہ وہ اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنی کلام کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے اس کے پاس تحقت ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اپنی کلام کو اور پھر میں بات کرنا جاتی ہوں بائیبل کے دوسری پارٹ مطلب نیو ٹیسٹمنٹ کے بارے میں اس کے اندر 27 بکس ہیں جسے آئی ویٹنس نے لکھا یا پھر آئی ویٹنس کے ڈیسائپلز نے لکھا اس کی ساری ڈیٹیل میں آنے والی سیریز میں بھیان کروں گے لیکن اس میں میں کچھ پڑھنا جاتی ہوں کہ نیو ٹیسٹمنٹ دعون کے کلام کے بارے میں کیا کہتا ہے بتانا چاہتی ہوں دوسرا پترس اور اس کا پہلا باہ اور اس کی بیس آئی پر پہلی یہ جان لو کہ پوٹر شاشتر کی مطلب بائیبلگی کوئی بھی بشوانی کسی کے اپنی ہی وچار دھارہ کے ادار پر پورے نہیں ہوتی کیونکہ اکیس آئیت میں کیونکہ کوئی بھی بشوانی منوش کی اچھا سے کبھی نہیں ہوئی پر بگت جن پتر آتما کے دوارہ اُبھارے جا کر پر میشن کی اور سے بولتے تھے یہ پترس کی کتاب خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی بشوانی ہیں وہ انسان کو کبھی نہیں پتا آج کے بیس سال ہاں وہ ایسے لگا لیتا ہے اندازے اور اندازوں میں پوری ہو جاتی ہے کہیں چیزیں بائیبل اندازوں کے اوپر نہیں ہیں بائیبل کے اندر وہ چیزیں جو اندازے سے ہوئی نہیں سکتی وہ اندازے کے باہر ہے یہ نہیں ہے کہ کل میں نے اندازے سے لگا لیا اوہ تیرا کام یہ ہو جائے گا اگر ہو گئے تو بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو بھی نہیں ٹھیک بائیبل اس طرح کی اندازے نہیں ہیں بائیبل کے اندر بائیبل کے اندر بہت ٹھوز اور خاص اس کا کریکٹر ہے بھوشوانی کا کہ ایسا 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 ہوگا اور ویسا 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 ہوا اور اسی طرح سے یہ اس میں بھی خداوند کا بندہ جو پترس ہے یسو کا جو چیل ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ جو کوئی بھوشوانی ہے کوئی منوشوں کی مرجی سے نہیں ہوئی یہ جو بھوشوانی ہے یہ پتر آتما مطلبہ spirit of the god وہ انسانوں کے اوپر جو اس کا نبی تھا ان کے اوپر شیڈو کرتی تھی ان کے اوپر سایا کرتی تھی اور وہ خدا کا جو کلام تھا جو خداوند کا پاک روح ہے جو holy spirit ہے جو spirit of god ہے وہ انسانوں کے جو انسانوں میں جو اس کے نبی چنے نبی تھے اس کے اوپر سایا کرتی تھی اور ان کے ثروح خداوند کا کلام لوگوں تک پہنچتا تھا جو پاک روح انہیں قائد کرتا تھا جو خداونے قائد کرتا تھا کہ یہ بولنا ہے اور ویسے ہی بولا جاتا تھا ایسے ہی نہیں جو بھی دل میں ہے بول دیا اس لئے بائیبل کے اندر خاص کر کے یہ بات لکھی گی یہ کوئی عام سی کتاب نہیں ہے اور یہ جس کے اندر جو بھی کچھ دل کرو لگا دیا نو یہ جو اس کے اندر لکھا گیا وہ صرف خداوند کی طرف سے لکھا گیا ہے خداوند نے جو ان لوگوں کو گائیڈ کیا تھا اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں جاؤں میں آپ کے ساتھ ایک اور آیت شیئر کرنا چاہتی دوسرا تموتیس اس کا تیسرا پاپ اور اس کی سولہ آیت ہر ایک پویٹر شاشتر ہر ایک پویٹر شاشتر کا کیا مطلب ہے جو بائیبل کے اندر کتابیں ہیں اس کی بات کر رہا ہے ہر ایک پویٹر شاشتر پرمیشور کی پرینہ سے رچا گیا ہے اور پدیش اور سمجھانے اور صدارنے اور درم کی سکشیہ کے لیے لابدائک ہے دیکھو یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے ہر ایک جو خداوند کا کلام ہے مطلب جو بائیبل کی ہر ایک کتاب ہے وہ پرمیشور کی اچھا سے لکھا گیا ہے وہ پرمیشور کی پرینہ سے لکھا گیا ہے وہ پرمیشور کی طرف سے لکھا گیا ہے وہ ایسے ہی نہیں اٹھا کے لکھا دیا گیا تو خداوند کا کلام ہمیں بار جگہ جگہ پہ یہ چیز بات بتاتا ہے کہ یہ سارے جو وچل لکھا گیا ہے خداوند کے کلام میں یہ خداوند کی اچھا سے لکھا گیا ہے اس کی پرینہ سے لکھا گیا ہے کہ پاس کوئی بھی کوششن ہے تو آپ مجھے بے دھڑک ہو کر کوششن کر سکتے ہیں لیکن آپ کو چتنی سیریز ساری سننی پڑے گی کیونکہ میں بھی آپ کو کوششن کر سکتی ہوں کیونکہ اس سیریز کے اندر میرے یہ کوشش ہے کہ میں ہر بات کا انسر کروں جو لوگوں کے مائنڈ میں ہیں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بائی بل ہی خداوند کا کلام ہے there is no any other book to belong to god they talk about god but they are not from god تو آپ بہت کچھ پوچے ہیں تو ای شou bars Bhagavad میرے کچھ پوچے ہیں